بارشیں ہو رہی ہیں برسات ہے تو اس میں اکثر آپ کنفیوز رہتے ہیں کہ بارش کے بعد آپ کے گملوں میں یا آپ کی کیاریوں میں پانی کھڑا ہوتا ہے اوپر اور بارش ہو جاتی وہ اور کھڑا ہوتا ہے اور بارش ہو گئی اور کھڑا ہوتا ہے تو کیا انہیں ساتھ ساتھ نکالنا چاہیے جوید بھائی کیا اس پانی کا کیا کرے جو بارشوں کا ہے اچھا پہلی لائن تو یہ ہے کہ بارش رین یہ اللہ کی رحمت ہے ہمارے لئے بھی اور پہدوں کے لئے بھی یہ بارش جوید ہے اس میں بارش کے پانی میں کچھ ایسے کمپاؤنٹس ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ واش کر دیتا ہے آپ کے پتوں کو جب پتے واش ہوں گے اس کے اوپر ڈسٹ نہیں ہوگی تو پتوں کی تھروچوں کے اس کی فوٹو سنتیسز ہوتا ہے تو وہ سورج کی روشنی سے زیادہ اپنی خوراک پنائیں گے جیسے سولر پلیٹس کو جب ہم دھو دیتے ہیں تو اس کی سولر کی پروڈکشن بہتر ہو جاتی ہے بارش کے بعد وہ سمائلنگ ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی کونپلیں نکلائیں گی پھر ہیمیڈٹی لیول تھوڑا بڑھ جاتا ہے تو بارش اوورال اس ویری گوڈ فور دی پلانٹس اچھا اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ پلانٹس کے لئے اچھی ہے تو اس میں صرف ایک ہی تھریٹ ہے اور وہ ہے اوور وارٹرنگ اوور وارٹرنگ کیا ہوتی ہے پانی پودے کو اس کی ریکوئرمنٹ سے زیادہ دینا چاہے آپ اپنے ہاتھ سے دیں یا بارش سے دیں تو اس کو اوور وارٹرنگ کہتے ہیں اس سے ہی ہوتا ہے کہ روٹس اس کی رک جاتی ہیں گل جاتی ہے پودہ سٹریس میں آتا ہے کہ یاری اتنا پانی کیسے آگیا ہے اس میں ہم میرز کیا کر سکتے ہیں سمپلی آپ پلاسٹک شیٹ لیں شوپر لے لیں بڑا اس کو سائیڈ سے کٹیں اور پودے کے تنے کے ساتھ یہاں پر اس کو باندھیں اور یہ جو لیٹ سے مٹی ہے تو آپ مٹی کی اوپر اس کو ایسے بچھا دیں اب بارش آئے گی تو پتوں کی اوپر پڑے گی پتے دھلتے رہیں گے بہترین لیکن پانی ڈرین ہو کے گملے کے اندر نہیں جائے گا نیچے چلا جائے گا یہ اس کا بہترین دیسی طریق ہے اچھا دوسرا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ گملوں کو ہلکا سا ٹلٹ کر کے رکھ دیں تاکہ گملے کے اندر جو پانی کھڑے ہونے کی جگہ ہے یا کپیسٹی ہے وہ فل ہو ہی نا پانی آئے گا ٹچ کرے گا گیلا کرے گا اور نکلتا جائے گا اچھا ایک اور چیلنج آتا ہے کہ مثلا ہمارے سہن میں گملے پڑے ہوئے اور سہن ہمارا تھوڑا سا نشے بھی جگہ پہ ہے وہاں پانی کھڑا ہو جاتا ہے کئی گھروں میں کھڑا ہو جاتا ہے سپیشلی پرانے گھر جو گلیاں اچھی ہو گئی ہیں تو پانی کھڑا ہوتا ہے اب پانی کا آپ کو پتہ ہے کہ چار انچ کھڑا ہوتا ہے یا آٹھ انچ کھڑا ہوتا ہے تو آپ دو انٹے لیں سمپل برکس اور وہ گملے کے نیچے رکھ دیں اور گملے کے اوپر اٹھا دیں چار انچ آپ نے اچھا کر دیا اب اگر چار انچ کی رین ہے اس کا مطلب ہے آپ کا پودا سیف ہے اس کو نیچے سے پانی نہیں ملے گا دوسرا یہ ہے کہ گملے کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ ہم جب اس کو گملے کا ایک کنارہ ہوتا ہے تو کنارے سے مٹی کا لیول تقریباً دو سے تین انچ ہم نیچے رکھتے ہیں تاکہ جب پانی ڈالیں تو اس میں رک جائے تو موسم برسات میں یہ کریں کہ وہ جو پانی کا مٹی کا لیول ہے اس کو پورا بھر دیں بھریں بھی ایسے کہ مثلا یہ پودا ہے تو یہاں سے اس کو سلوپ دیں باہر کی طرف اور پانی کھڑا ہونے کی گنجائش ختم کر دیں آپ تو پانی آئے گا پودے کے اوپر آئے گا جو کہ اس کے لیے اچھا ہے اور نیچے ڈرین ہو جائے گا پانی رکے گا نہیں پانی رکے گا تو خراب ہوگا ٹھیک ہے اور اگر ایک آتھ دن کی رین ہے تو اٹس فائن تھوڑی سی اور وارٹرنگ اٹھوکے بلکل ٹھیک ہے اچھا ایک اور چیلنج آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر بارش آئی ہے تو نورملی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بعد جھکڑ آئے گا تیز آندھی چلے گی ہوا چلے گی یا بارش کے دوران بھی تو جب وہ گلے ہو جاتے ہیں تو پودے ہلتے ہیں اور وہ ڈی روٹ ہو جاتے ہیں وہ اپنی جگہ چھوڑتے ہیں تو ایسی صورت میں کیا کریں کہ پودوں کو کٹھے کر کے رکھ دیں ہم کہیں یہ لاہور میں گزرے تو لوگ موٹر سیکلوں والے کسی پل کے نیچے کٹھے ہو کے کھڑے ہوتے ہیں یا ایمین پول نہیں نا ایک چھوٹا سا درکتے ہیں تو اس کے نیچے ساتھ ساتھ کٹھے ہو کے کھڑے ہیں تو وہ بچ جاتے ہیں اچھا دوسرا یہ کریں کہ آپ اپنے پلانٹس کو کہیں کور میں رکھ دیں اوپن ہو باہر جی طرح گیراج ہے کوئی آگے آپ کی شیڑ بڑا ہوا ہے تو اس کے نیچے رکھ دیں تاکہ ڈریکٹ اس کے اوپر بہت زیادہ رین نہ آئے لیکن اس کو وہ فیوز ملیں گے اور وہ محول دیکھیں گے تو وہ پودے بہت اچھے چلتے ہیں یہ پریکیچنز ہم کہہ سکتے ہیں زبدس جی دیکھیں بارش تھوڑی آئے زیادہ آئے اس کا پانی کتنا بلیسنگ ہے گملے کو پودوں کو کیسے بچانے ہیں کہ تاکہ ان کے اندر پانی کھڑا نہ ہو اور آپ کے پودے بچ جائیں زبدس ٹیپس ہیں جوید بھائی بہت بہت شکریہ ہیپی گارننگ ہیپی گارنگ خوش رہے بات رہے بہت بہت شکریہ